اگر آپ کے بیٹوں کو کوئی سنبھانے والا نہیں ہے سمجھ رہا نا پھر کیا ہوگا مجھے ایک بار سمجھ میں نہیں ہاتی کہ یہ پیرنس پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سمجھ دے کیوں نہیں ان کی دماغ نہیں آتا کہ ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہی کرتے ہیں اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھا کرتے ہیں ایسا تو کیسے ہیں آپ لوگ ڈیوڈیو میں یہ جس پیرنس کے لئے ہیں تو پیرنس چو بھی ہو تو دل پہ میری بات کو مت لے نا آگا میں گلد بور رہا ہوں تو کمیٹ میں مجھے بتا دینا ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو گھر پہ بٹھا کے کھنا ٹھوسو آ رہے ہیں بھائی ٹھوسو تم مطلب کھا پی لو مزے لے لو لیکن یہ نہیں سوچ دے کہ بھائی یہ آگے چل کر کریں گے کیا مطلب سمجھ رہے ہیں بھائی تم باپ وہ تو پیرنٹس سو تم کرتے ہو اپنے بچوں کے لئے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جب آپ نہ ہوگے تب یہ کیا کریں گے مطلب چلو ٹھیک میں ایک چھوٹا سا مثال لیتا ہوں سمجھ مطلب ان کو پالتا تھا مطلب مجھے کرتا ہے انجوائے میں شو مغیرہ فنکشن مغیرہ میں لیکن ہی جاتا تھا مطلب انجوائے کرتا تھا کھالات اپلا تھا شہروں کو مطلب انجوائے کرتے ہو تو کیا ہوا کہ کچھ دن جیسے کروڑا کے حالات ہو گئے مطلب حالات ہو جاتا ہے ہمیں گھنٹری کے تو ہر کسی پر ادارے مول ایفیکٹس ہوتا ہے تو اسی ہو جیسے اس بندے پر میٹ پڑ گیا گھرپت کے حالات آ گیا بھائی گھر مر رہی تو اس نے کیا سوچا کہ میں چڑھا گھر بند کرتا ہوں وہ شہروں کو مطلب جنگل پر شھوڑ کے آتا ہوں تو ہوا یوں کہ وہ بندہ شہروں کو جنگل پر شھوڑ کے چلا گیا لیکن ان سے پیار بہت کرتا تھا کچھ دن بعد ان کو اپنے شہروں کی یاد آئی کہ اس نے کہا بھائی میں شہروں سے مل کیا ہوں دیکھتے ہوں کیا ہو رہا ہے تو وہ جنگل گیا شہروں کو دیکھنے جب وہاں پر گیا تھا اس کے جو نو شہر پورے پورے زکمی حالت میں نہیں تھے لیکن مر چکے تھے لیکن وہ بہت ہی مطلب گندی طریقے سے ان کی موت ہوئی تھی لیکن ان کا دسوار شہر تھا وہ بہت زکمی تھا لیکن زندہ تھا تو جلدی میں اسے اٹھایا اور جلدی میں اسے ہسپیٹل لے کے گیا ہوا یوں کہ جب ڈاکٹر نے اسے دیکھا جسی ہسپیٹل بجارب سے شہر جو ہیں وہیں بھی ہسپیٹل میں شہید ہو گیا مر گیا تو ڈاکٹر نے اسے بتا کہ بھائی تیرے شہروں کو یہ جو شہر ہے تمہارا اس کو جنگلی کتوں نے مارا ہے اور جو تمہارے دوسرے شہر ہیں ان کو بھی ایسی طرح مارا گیا ہے مطلب یہ ہوا کہ ان کو بھی جنگلی کتوں نے مارا ہے تو بندہ رونے لگا اتنا رو رہا تھا زائر سی باتیں بہت بہت کر رہا تھا لیکن رو رہا تھا بہت تو ڈاکٹر نے کہا بھائی تو رو کیوں رہا ہے وہ بندہ کہہ رہا تھا یار ان شہروں کو جنگل کا شہر مطلب بابا شہر بادشاہ بولا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان شہروں کو میں نے ہمیشہ ہاتھوں سے کھلایا بلا ہے لیکن ان کو کبھی میں نے شکار کرنا نہیں سکھا حالانکہ یہ دوسرے سے بڑی شکار ہی ہوتے ہیں جاہر سی باتیں سمجھ میں کی کوشش ہیں بھائی سمجھو ہاں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ان کو شکار کرنا کبھی سکھایا نہیں ان کو بیٹھ کے بٹھا کے کھلایا بلایا لیکن شکار کرنا نہیں سکھا اگر شکار کرنا سکھا تھا تو آج میرے نہ ہوتے ہوئے یہ وہ جنگلی کتے تھے ان کی گان مال لے لیکن بھائی ایسا ہوا کہ وہ شہر کو شہروں کو جنگلی کتے کھا گیا ہے میری بات اگر سمجھ میں آگئی ہو تو کمیر بھی مجھے بتانا کہ ہاں بھائی کاشی تو صحیح بول رہا ہے گلت نہیں بول رہا یار بھائی اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو گھر پر بٹھا کے نہ کھلا ہے بھائی یہ جو دنیا ہے نا ہم جہاں پر رہ رہے ہیں ہمارے گنٹری یہ انڈیا بھی ایسا ہی ہے پاکستان کی کھان پھار کے رکھی ہوئی ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دو یہ دنیا وارزوں نے سمجھ رہو نا یہ دنیا وارزوں کی طرح ہے اور وارزوں میں بھینچوں اگر آپ اپنے بچوں کو گھر پر بٹھا کے کھلا چلو ٹھیک ہے مان لیا کھلا رہا اچھی بات بچوں کو پھر آپ کے بچے کیا کریں گے مطلب آپ کے گئر موجودگی میں وہ اس کی تو پھٹ جائے گی نا یار سیریسلی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوگی لائف میں گھر پہ پیٹھا کے کھلا رہے ہو اچانک تمہاری موت آجا دیں کنٹری کلٹی مال لیتے ہو اور پھر تمہارے بچوں میں کیا ہوگا مطلب یہ بھی تو سوچا ہوگا نا نہیں یہ نہیں سوچی لیکن اگر آپ اپنے ہوتے ہوئے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیں بھائی جاؤ خود کماؤ میند کرو آگے بڑھو اگر تب ہی اسے کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بھی شاہد ہوں گے سمجھ رہو نا اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے ہوتے ہوئے گھر سے نکال ہوگے جاؤ میند کرو بہاں نکلو گھر سے گھر پر بیٹھا کے نہیں کھلا ہوگے تو اگر ان کو کچھ ہوگا بھی تو آپ ان کی ساتھ ہوں گے سمجھ رہو نا اگر لیکن آپ کو کچھ ہو گیا اچھانک اور آپ کے بیٹوں کو کوئی سنبھانے والا نہیں ہے سمجھ رہو نا پھر کیا ہوگا مجھے ایک بات سمجھ رہو نہیں ہاتی کہ یہ پہلے پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سمجھ دے کیوں نہیں ان کی دماغ نہیں آتا کہ ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہی کر دیں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر دیں ہاں ٹھیک ہے سمجھ رہا ہوں مجھ میں سمجھ سوچنا کہ یہ کاشی ایسا کیوں بھڑ رہا ہے بھائی مجھے گھر پہ مازہ آتا ہے کھاتا پیتا ہوں میں باپ کا بہت مازے سے لیکن میں اپنے لئے کچھ کرتا ہوں ہاں میں نے اپنی لائف الگ سی جوائس کی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ورنہا تو میرے باپ نے مجھے بہت بار گھر سے نگالنے کوشش کی ہے کہ میں باہر جاؤں باہر سے کھا گئے ہوں گھار سے کماؤں کچھ بھی کرو لیکن گھر پہ نہ آ رہا ہوں لیکن میری لائف الگ ہے مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میں اپنی لائف کو کہیں سے بھی لے جاؤں لیکن میری بات نہیں ہے بات نہیں ہے آپ لوگوں کی آپ پیرنٹس کی جو آج کر کے پیرنٹس کر رہے ہیں اپنے بچوں کو گھر پہ مٹا گھلا رہے ہیں بھائی اچھا دھوسو کھاؤ پیو گانے ملے لو مطلب بھائی کیا ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بھائی میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہوا ہے یہ یار مطلب کیا بولوں آپ کے سامنے بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن یار تو آگے تو آگے تو کر سکتے نا دوسروں کو تو بتا سکتے نا بھائی ایسا نہ کرو ایسے کرنے سے تمہاری بچوں کی گان مار سکتی ہے کیونکہ ابھی اس وقت جو ہلا چرنے ہیں کنٹریز کے الگ الگ کنٹری کے اور جیسے ڈالر وڑ رہا ہے گربت گان مار رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو پریز یار اس بات کو سمجھو اور بات کو اگنور مت کرنا اگر میری بات کلد لگے تو مجھے کمینٹ میں بتانا اور صحیح لگے تو پھر بھی کمینٹ بتانا کہ ہاں میں نے صحیح کہاں یا نہیں کہا لیکن پھر بھی یار کچھ سمجھو اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کرنا لائک کرنا ضرور بھی اور زیادہ اچھی لگے تو شیئر کرنا ان پیرنٹس کے ساتھ جن کے بچے گھر پر بیٹھے ہوئے ہاں میرے پاپا کو کوئی سے نہ کرنا یار کیونکہ مجھے یہ میری لائیو میں نے کچھ چوائس کی گا مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مجھے یار کیا بولوں میں چلو بیلتے ہیں ہمی دوسری ڈمیں تو لیو آر موسیقی